بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیسک سٹیچر آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیلاسٹک اور انیلاسٹک کولیین کا ڈیفرنس تو آئیے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس سب سے پہلی بات یہ کوئی لانگ کوئشن نہیں ہے اس میں شارٹ کوئشن اور ایم سی کیو پوچھے جائیں گے لیکن اب الیلاسٹک اور انیلاسٹک کولیین بیسیکلی ڈیفرنس کیا ہے آئیے کچھ ریال اگزامپل سے سمجھتے ہیں سٹوڈنٹس آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں ایک بال جسے ہم سمسن کی بال یا ماجک بال کہتے تھے وہ بہت باؤنسی ہوتی ہے جب آپ اس کو کسی فلور پر پھیکیں تو وہ تکرانے کے بعد آل موسٹ اسی ہائیڈ تک واپس پہنچ جاتی ہے اسے ہم بولتے ہیں فیزکس کی ٹرم میں کہ یہ ایک ایسا کولیین تھا اس بال اور ٹیبل کے درمیان جس میں اس بال نے کوئی کناٹک انرجی کا لوس نہیں کیا اسے بولتے ہیں کہ یہ ایک الاسٹک کولیین ہے تو آئیے سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ what is an الاسٹک کولیین it is a type of کولیین یہ ایک ایسا کولیین ہے in which کناٹک انرجی of system remains constant کناٹک انرجی change نہیں ہوتی now students on the other extreme آپ اگر بجائے magic ball کے ایک steel ball اور اس steel ball کو اس wooden table کے اوپر پھیکیں تو آپ clearly دیکھیں گے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ ٹکرانے کے بعد کولائیڈ کرنے کے بعد کبھی بھی اپنی original height achieve نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اس کی کناٹک انرجی میں کچھ loss ہوا اسے ہم بولتے ہیں کہ it is not an elastic کولیین یا it is an inelastic کولیین کولیین students what is an inelastic کولیین it is a type of کولیین in which in which there is a loss of kinetic energy جو kinetic energy ہے وہ سسٹم کی constant نہ رہے بلکہ سسٹم کی kinetic energy کا کچھ loss ہو students اگلا question آپ لوگ یہ کریں کہ سر اگر kinetic energy کا loss ہوا ہے تو وہ kinetic energy کہاں گئی ہے آئیے دیکھیں students sometimes کولیین اتنا fast ہوتے ہیں اتنا تیز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو proper طریقے سے study یا proper طریقے سے ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے لیکن اگر آپ کسی بھی کولیین کو بہت slow کر دیکھیں تو آپ کو ایک خاص بات نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اگر ایک ball جو ہے for example کسی surface سے جا کر جب collide کرتی ہے اور آپ بہت slow میں دیکھیں اسے تو آپ دیکھیں گے collide کرنے پر جب وہ return ہوتی ہے تو اس کی shape میں deformation ہو جاتی ہے اور کیونکہ deformation اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ اس میں کسی قسم کا energy utilization نہ ہو تو deformation کے لئے کیونکہ energy چاہیے ہوتی ہے تو ہم کہیں کہ یہ deformation کی وجہ ہے کہ kinetic energy کا loss ہوتا ہے اب students میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے elastic alien کے بارے میں نہ کہ سر اس کا مطلب ہے ایسے kuleyan میں deformation نہیں ہوئی تو students آپ کو بتاتا چلو ایسا کوئی kuleyan نہیں ہے جس میں deformation نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ سخت سے سخت چیزیں ہارڈ سے ہارڈ چیزیں بھی دیکھ لیں تو پھر اب بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں کچھ نہ کچھ deformation ہے students یہ ہمارے پاس ایک golf ball اب ذرا دیکھئے یہ جو golf ball ہے دیکھنے میں بہت hard ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کا kuleyan دیکھیں اور وہ بھی بہت زیادہ slow کر تو slow motion میں آپ دیکھیں گے کہ actually یہ golf ball بھی تکرانے کے بعد اپنی shape بہت زیادہ change کر لیتی ہے اس کا مطلب اگر اس جیسی hard چیز جو ہے وہ بھی ہمارے پاس shape change کرے گی تو پھر kuleyan کیسے elastic ہو سکتا ہے students elastic kuleyan اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس میں shape change نہیں ہوتی بلکہ elastic kuleyan elastic اس وجہ سے ہے کہ اس میں shape جب change اگر آپ یہ دیکھیں اس example میں جو ball جتنا deform ہوئی ہے واپس اس کو جو deformation کے بعد وہ shape میں آگئی ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو deformation ہے یہ permanent نہیں ہے تو یہ temporary deformation ہے تو elastic kuleyan میں kinetic energy کا loss کیوں نہیں ہوتا کیونکہ جتنا energy ہمارے پاس deform ہوتے وقت use ہوتی ہے وہ واپس مل دی جاتی ہے میں mathematically اس بات کو لے دیتا ہوں پھر یہ ابھی بات لکھتے ہیں کہ kinetic energy جتنی initial ہے kinetic energy finally بھی اتنی ہے جبکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے loss ہے تو kinetic energy initially زیادہ تھی لیکن final kinetic energy جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے کیونکہ loss ہوئے now students ہمارے پاس یہ جو elastic collion میں میں نے آپ کو بتایا کہ elastic collion کب ہوگا جب deformation کیسی ہوگی temporary deformation ایسی deformation جو جتنی energy use کرے intact ختم ہونے کے بعد وہ energy واپس بھی ڈے ڈے now students students آئیے ذرا ان دو balls دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس دوسری ball ہے یہ بہت زیادہ smooth ball ہے اور soft ہے جبکہ پہلی ball جو جیسے steel کی ball ہوتی ہے اب یہ جب ٹکرائیں گے تو آپ دیکھے گا steel کی ball جو ہے وہ اس body کو hit کرنے کے بعد permanently deform کر دے گی اور یہ جو permanent deformation ہوئی ہے یہ اب energy واپس نہیں ملے گی تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ inelastically ہے کیونکہ kinetic energy کا loss ہوا تو ہم کہیں گے kinetic energy کا جب loss ہوگا تو وہ کیسی deformation کی وجہ سے ہوگا ایسی deformation جو permanent ہے جو ٹکرانے کے بعد واپس ختم نہیں ہو جاتی تو یہ ہمارے پاس permanent deformation اور temporary deformation reasons اور بھی کچھ reasons ہے students آپ کو معلوم ہے کہ ٹکراتے وقت friction کی وجہ سے بھی کچھ energy کا loss ہو جاتا ہے کیونکہ friction جو ہے وہ heat کے طور پر dissipate ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے رگڑے خاص تا پر سردیوں میں تو آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھ گرم چلے گی اور آپ کے system سے نکل گئے now students اب ہم نے دیکھا اصل چیز جو elastic ہوگا یہ کون decide کرے گا کہ deformation temporary ہے یا permanent ہے اب یہ temporary اور permanent کیسے ہوگا مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں steel ball بتائیں اس کا collion کیا ہوگا elastic in elastic اب آپ سوچ repend کرتا ہے کہ دوسری جو surface ہے وہ کیسی ہے کیونکہ collion ایک چیز کا تو ہو ہی نہیں سکتا دو چیز وں ball جب wooden table کے ساتھ contact میں آئے گا تو کیونکہ اس میں permanent deformation کر دے گا اس situation کے اندر inelastic collion ہوگا لیکن اگر آپ یہ newton cradle دیکھیں یہ instrument ہے conservation of momentum کو پڑھنے کے لیے یہ steel balls سے بناتے اگر آپ اس میں steel ball کو کچھ height تک لے جائیں اور چھوڑیں جو bodies ہیں جو ٹکرا رہی ہیں bodies remains separated after collion bodies ٹکرانے کے بعد علیدہ علیدہ ہی رہیں مثال کے طور پر اگر یہ میرے پاس دو balls ہیں تو ٹکرانے کے بعد اگر یہ elastic collion ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ یہ separate ہوگے لیکن اگر میرے پاس ایک inelastic collion ہوگا تو آپ دیکھئے گا inelastic collion میں bodies ٹکرانے کے بعد بھی remain intact آپس میں ابھی بھی جو ہے وہ intact میں ہوں گی ایک دوسرے کو ٹچ کرے ہوں گی مثال کے طور پر سٹڈنٹس آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں آپس میں ٹکرائے تو یہ گاڑی جب ٹکرائے گی تو یہ دوسرے گاڑی کو گھسیڑتے ہوئے ڈریک کرتے و اپنے ساتھ لے جائے اب یہ intact میں ہے مسلسل اور اس وجہ سے ہم کہیں یہ کیسا collion ہے یہ ہمارے پاس ایک inelastic collion ہے تو سٹڈنٹس آپ میں الاسٹک collion کی بات کرتا ہوں تو ضروری نہیں کہ میں perfectly الاسٹک collion کی بات کر ہوں perfectly الاسٹک collion جو ہے وہ صرف اور صرف gas molecules کا ہے جس میں atoms جو ہیں وہ الاسٹک کلائی کر کر لیکن جب ہم ریال لائف کی بات کر تہ تو جو چیز الاسٹک collion کے قریب قریب ہوگی میں اس کو الاسٹک بول دوں گا چاہے وہ 90% بھی یا 95% الاسٹک collion ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلکل perfect الاسٹک مطلب ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک بال ہے اور میں اس کو زمین پر پھینک دوں جب میں اس کو ہمارے پاس exact height achieve نہیں کی لیکن یہ الاسٹک بھی نہیں ہے کیونکہ الاسٹک ہوتا تو ہمارے پاس ٹکرانے کے بعد یہ بلکل contact میں رہتا سرفیس کے ساتھ تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس چیز کو کیونکہ یہ الاسٹک کے زیادہ قریب ہے لیکن ہم پرفیکٹ الاسٹک نہیں اور اگر ہم دوسری example میں دیکھیں اس میں ہمارے پاس وہ چیز جو ہے وہ زیادہ قریب ہے الاسٹک کے تو ہم اس کو الاسٹک consider کر دیں گے آج کی آخری بات اور وہ یہ ہے کہ بچے پوچھتے سر which is important الاسٹک الین اور الاسٹک الین کیا چیز آپ prefer کریں کیسا کولین ہونا چاہے سٹوڈنٹس یہ depend کرتا ہے آپ کی priority کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس just imagine کریں کہ میرے پاس یہ دو cars ہیں اور یہ اتنی قیمتی cars ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹکرانے کے بعد ان کی جو shape ہے یا ان کے جو damage ہے وہ کم سے کم دی فارم اب میں اس کے لیے دی فارمیشن کم سے کم چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ یہ elastic koolین کریں لیکن ہوگا کیا اگر یہ elastic koolین کریں گے اور shape change نہیں کریں گے energy loss نہیں ہوگی اس ساری energy جو ہے ٹکرانے کے بعد وہ اس شخص کو ملے اندر بیٹھے شخص کو بچانا ہو تو پھر آپ ایسی designing کریں گے گاڑے کی ان elastic koolین ہو تاکہ ٹکرانے کے بعد ساری energy کا loss ہے وہ deformation میں use ہو جائے باڈی کی shape change کرنے میں جس کی وجہ سے جو اندر بیٹھا شخص ہے اس کے پاس کم energy پہنچے گی اور وہ محفوظ رہے گا تو elastic ہوگا یا inelastic ہوگا یہ total depend کرتا ہے کہ آپ کی priority کیا ہے آپ چاہتے کیا ہیں students آج کی آخری بات اور وہ کیا ہے یاد رکھئے گا elastic koolین میں kinetic energy system کی conserve رہے گی elastic میں kinetic energy system کی conserve نہیں رہے گی مگر یاد رکھئے گا total energy and total momentum total energy and total momentum of the system remains constant in all type of koolین elastic ہو یا inelastic ہو ہمارے پاس جو total energy اور total momentum kinetic energy کی بات نہیں کر آپ total energy اور total momentum وہ ہمیشہ constant رہیں گے چاہے elastic چاہے elastic I hope کہ آپ elastic اور inelastic ligion کے جتنے بھی problems سے وہ solve ہو گیا ہوں گے آپ سے ملقات ہوگی next lecture میں اللہ حافظ